اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارا موضوع ہے کہ بوقت بیداری آپ دعا کریں اور آپ کی ہر دعا قبول ہو جائیں دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی کس قدر فکر ہے کہ میری امت پریشان نہ ہو اگر پریشان ہو تو اس ٹائم اس طریقے کے ساتھ وہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لے گی تو یہ سیل بخاری کے اندر بھی مسلم احمد کے اندر بھی روایت موجود ہے سور نبی دعوت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے لئے فارمولہ بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ ما من مسلمن یبیتو علا ذکر طاہرہ جو بھی مسلمان رات کو باوضو ہو کر سوتا ہے باوضو ہو کر سونے کے فوائد، عجر، خیر و برکت بہت زیادہ ہے جترہ کے ایک حدیث میں کہ بندہ رات کو باوضو ہو کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو تعیین فرما دیتے ہیں جو اس کے بستر کے پاس چار پہ کے پاس کھڑا رہتا ہے جب بھی رات کو وہ پہلو بدلتا ہے وہ فرشتہ اس کے لئے دعا مغفرت، دعا خیر و برکت فرماتا ہے دیکھئے کس قدر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بیار ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشار ماتے ہیں جو مسلمان رات کو باوضو ہو کر علا ذکرن اور ذکر کر کے مثلا جو بھی وہ پڑتا ہے آیت القصدی پڑتا ہے آخری کل پڑتا ہے اور پھر سونے کی دعا پڑتا ہے اللہم بسمی کا موت وحیہ یہ پڑ کر وہ لیٹ جاتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں فیاتہ آر من اللیل رات کی کسی حصے میں گرمی ہے، سردی ہے یا ویسیس کی آنکھ کھلی ہے پہلو بدرتے ہوئے تو آپ اٹھتے ہیں کی ضرورت نہیں ہے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بات شروع میں جو وضو کر لیا وضو کی حالت میں جو سو گیا تھا اب بس سر پہ لیٹے لیٹے یہ کلمات پڑتا ہے کیا کلمات ہیں اس کے پڑھنے کے بعد پھر پانچ کلمات جو بہت ہی آسان ہیں اور ہر بندے کو آتے ہیں وہ پڑھا لکھا ہے وہ انبڑھ ہے وہ کیا کلمات ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شاہر برماتے ہیں میں کیا بتلاؤں یہ بندہ کیا دعا کرے گا اللہ اس کو کیا عطا فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں پورا خلاصہ بھی فرما دیا فرمایا لا يسأل اللہ خیر من الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایجاہو اب اس نے یہ کلمات پڑھ لی ہیں اللہ کو اتنا خوش کر دیا ہے کہ یہ اب رب سے دنیا مانگے اللہ دنیا عطا فرما دیں گے اللہ سے آخرت مانگے اللہ خالق و مالک اس کو آخرت عطا فرما دے گی کتنے لوگ ہیں جو اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں جو سٹڈی کے حوالے سے پریشان ہیں تعلیم کے حوالے سے پریشان ہیں تربیت کے حوالے سے پریشان ہیں اور بے اولادی کی حوالے سے پریشان ہیں اور رضق کی تنگی کے حوالے سے کاروبار کی وسط کے حوالہ سے پریشان ہے کوئی بیمار ہے صحت چاہتا ہے جو جو کسی کا مسئلہ ہے تنگ دست ہے مقروض ہے وہ اس کلمات کا احتمام کریں مسئلہ یہ ہے کہ آج لوگوں کا مزار یہ بن چکا ہے جی آپ کر دیں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے لیکن جو شریعت کا مزار ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے ساتھ جوڑے اور اپنے اللہ کے کلمات تسبیحات تحمیدات پڑھ کر اپنے رب کا قرب پائے اور قرب پا کر پھر جو اس کو مٹھاس محسوس ہوگی عبادت کے اندر لذت محسوس ہوگی اور اللہ اور بندے کا جو تعلق قائم ہوگا یہ پڑھنے کے ساتھ یہ محنت کرنے کے ساتھ عمل کرنے کے ساتھ ہوگا اور ایک تو تعلق قائم ہوگا اور زندگی کچھ حال ہو جائے گی اور ہر پریشانی دور ہو جائے گی تو میری ریکویسٹ ہے ہر دوست ہر بھائی اور ہر بہن سے ان کلمات کا احتمام کریں یقیناً زندگی کے اندر سکون آجے گا اور خرورکہ سے معمور ہو جائے گی